بیہار کے مکھیہ نتیش کمار سمدھان یادرہ پر رہے جنتہ کے بیچ جا کر وکاس کاموں کا جائزہ بھی لے رہے ساتھی عدکاریوں کو سائی دشاں میں کام کرنے کو لے کر دشاں دردیشت بھی کر رہے اسے میں نتیش کمار کا کاروہ جب اور انگاباد پہنچا تو موجودہ سیٹڈ بیٹڈ ابھیرتیوں نے اپنے باز پردیش کے مکھیہ کو بینڈر کے ذریعے بتانے کی کوشش کی لیکن سی ایم نتیش کمار بینا کچھ سنے بینا کچھ بولے آگے نکل گئے بڑھتے چلے گئے یعنی جس جنتہ اور ابھیرتیوں نے اپنی سمسیہ کا ندان کرنے کے لیے ستہ کی گدی پر ان کو بٹھایا پردیش کے مکھیہ انہی کی باتوں کو اب توجہ نہیں دے رہے تو مدہ یہی ہے کہ بیہار کے مکھیہ اب آپ ہی بتا دیجئے سمسیہ سنے بغیر آپ کیوں نکل گئے کیا یہی سمدھان یاترہ کا مقصد ہے کیا ایسے ہی سمدھان نکلے گا کیا یہ بھیر تھی آپ کے ووٹ بینک کا حصہ نہیں کیا آپ کو ان کی سمسیہیں اتنی چھوٹی لگتی ہیں کہ آپ ان پر دھیان بھی نہیں دیتے یا پھر ان کی سمسیہیں اتنی بڑی ہیں کہ اس کا سمدھان کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے مدہ آپ کا میں آج اسی پر کریں گے بحث دراصل ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو اس کے بعد چلیں گے سیدھے مہمانوں کے پاس تو وہ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو بچے وہاں پر بیٹھے ہیں تصویریں ہم نے اس لئے دکھائے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جو تکتیا ہے یا پھر جو بیندھ ہیں اس کے ذریعے یہ سب ابھیرتی ساتھ وچران کے سکشک بہالی کے مانگ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا سکشہ منتری بقاعدہ ٹویٹ کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپچنا ہو رہے تھے اس دوران بھی سیم نے بقاعدہ یہ کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ ویروتھ مت کریے آپ کی سمسیہوں کا سمدھان کیا جائے گا سرکار دس لاک نوکریہ کی ویبستہ کرنے والے لیکن یہ اور انگاباد کی تصویریں کل کی ہیں جب مکہ منتری کا کافلہ وہاں سے نکل رہا تھا مکہ منتری وہاں پر پہنچنے والے تھے اور اس دوران ہاتھوں میں بقاعدہ چھوٹے چھوٹے جو پیپر پر لکھے لکھے بیندھ تھے اس کے علماء بڑے بیندھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیم سے ساتھویں چرن کے سکشک بہالی کے وگیپتی کی مانگ کی جا رہی ہے اور سیم نے ان کو سنا تک نہیں